موسیقی ہم نے بروز اتوار کو ہم نے دیکھا کہ جو بنی گالا میں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اور جو سیاسی ماحول جو بن گیا تھا کشیدہ ہو گیا تھا کافی زیادہ جب سے سیکشن سیون کے انڈر میں ایک ایف آئی آر درج ہوا فارمر پرائیم مینسٹر عمران خان صاحب کی اگینس تو اس کے بعد ہم نے معاملہ دیکھے کافی زیادہ کروشل ہو گئے تھے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ کی پرفارمنس میں جو ایڈ آن فیکٹر ادا کیا وہ تو مانٹری پالیسی بھی تھی مانٹری رہی اور جو معاملات ہیں وہ سمودلی چلے مانٹری پالیسی کے لیکن پورا دن جو ہے اس کا بھی اویٹڈ مانٹری پالیسی کی معاملات بھی اویٹڈ تھے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو رول اور ویک کا پہلا دن تھا تو ہم نے جو ہے وہ ٹریڈنگ میں بھی کافی زیادہ کمی دیکھی نمائیہ کمی دیکھی اور ہم نے جو ہے وہ معاملات تھوڑے رینج باؤنڈ سائٹ پہ دیکھے اور مارکٹ جو ہے اس نے چار سو تین تالیس پوائنٹ کا جو ہے وہ کریکشن لیا اب تک ج جو معاملات چل رہے ہیں مارکٹ کے ٹیکنیکل لیولز پہ اگر دیکھیں تو یہ بظاہر کریکشن ہی نظر آ رہا ہے اور کریکشن جیسے ہی معاملات لگ رہے ہیں لیکن ٹیکنیکل پہ چند چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اکتالیس ہزار آٹھ سو چودہ جو ہے وہ لیول کافی زیادہ کروشل ہے فورٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈ فورٹین مارکٹ جو ہے اس سے ابھی جو ہے ہزار پوائنٹ اوپر ہی ٹریڈ ہو رہی ہے اگر اکتالیس ہزار آٹھ چودہ کا لیول مارکٹ بریک کرتی ہے کسی بھی ریزن کے وجہ سے تو مارکٹ جو ہے وہ مندی کے زون میں جا سکتی ہے مندی کے زون میں جانے کا پروٹینشل لگتی ہے آگے کوئی ایسی خاطر کا نیوز نہیں ہے جو ریزلٹ سیزن بھی ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو مارکٹ اگر مندی میں گئی تو مارکٹ کا جو پہلا سپورٹ بنے گا وہ چالیس ہزار آٹھ سو انیس کا بنے گا سیکنڈ جو سپورٹ بنے گا وہ ارتیس ہزار نو سو انتیس کا بنے گا یعنی م مارکٹ جو ہے وہ ایک تالیس ہزار آٹھ سو چودہ کے لیول کو بریک کرتی ہے اور مارکٹ جو ہے ایک مندی کے زون میں جاتی ہے اور کوئی اگر ایک چیز ٹریگر ہوتی ہے کوئی ایک نیگٹیو نیوز ٹریگر ہوتی ہے یہ بات کیوں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو پولیٹیکل سائٹ پر معاملات ہیں وہ وقتی طور پر دو تھم گئے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ پچیس تاریخ تک کا جو ہے وہ ایک بیل مل گیا ہے ایکس پرائم منسٹر موترم ع مران خان صاحب کو تو وہ بیل کا ایکسٹینشن ہے وہ پچیس تاریخ کے بعد ہم معاملات دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انتیس تاریخ سے آئی ایم ایف کے دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے تو آئی ایم ایف کے دوبارہ مذاکرات شروع ہونا تو یہ بھی جو سائن ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں مانٹری پولیسی کے سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو جو فرائیڈے کو ایکٹیوٹیز بھی ہیں فرائیڈے کو جو نئے سٹی باہر باڈی لینگویج سے یہی لگ رہا تھا کہ جو مانٹری پولیسی آئی گی وہ انچینج آئے گی لیکن مارکٹ کے دوران جو ہے وہ ایس پی آئی کے نمبرز آئے اور ایس پی آئی کے نمبرزے تھوڑا یہ انڈیکیٹ ہونا شروع ہوا کہ جو انٹرس ریٹ ہے وہ پوائنٹ سیون فائیو بیسس پوائنٹ بڑھ سکتا ہے یعنی پچھتر بیسس پوائنٹ جو ہے وہ انٹرس ریٹ جو ہے ہمارا بڑھ سکتا ہے اس کا ایک کچھا بیدا ہو گیا تھا ج جو کافی زیادہ انفلیٹڈ تھے کافی زیادہ تھے ریکارڈ نمبر پہ تھے تو وہ چیزیں تھیں وہ ایک سپیکولیشن تھا اب دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ موجودہ مانٹری پولیسی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے کس انگل سے دیکھ رہی ہے آیا یہ فری مارکٹ کی جو ہے وہ مانٹری پولیسی ہے یا آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ تقاضہ کرے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے جو ملک ہے ہمارے جو ریاست ہے ہمارے جو موجودہ جو کابینہ ہے فائننس منسٹری ہے وہ جتنی چیزیں کرنا چاہ رہی ہیں جتنی چیزیں جو ہے وہ پیش کرتی ہیں آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک نئی کٹھن شرائط لگانا شروع کر دیتا ہے اور ایک نئی چیز کھول دیتا ہے ایک نیا باپ کھول جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھنا ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے once again 29 آگست جو ہے اس کے بعد سے ہمیں سارے معاملہ دیکھنے ہیں سپٹیمبر کا مہینہ جو ہے وہ پاکست can stock exchange کا اگر ہم دیکھیں تو record سارا معاملہ دیکھیں تو سپٹیمبر کو ستمبر بولتے ہیں ستم گھر بولتے ہیں تو وہ بھی معاملہ چلتے ہیں مارکٹ جو ہے وہ ایک سائیکل سے گزرتی ہے جو ریزرڈ کا سائیکل ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم مارکٹ میں ایک اچھی خاصی correction دیکھتے ہیں اور کبھی کبار جو ہے ہم نے سپٹیمبر کے مہینے میں ہم نے مارکٹ میں اچھی خاصی مندی دیکھی ہے تو اس بار اس سرہ کے معاملات ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے تو سپٹیمبر کا مہ نا جو ہے وہ کافی زیادہ کوشس اپلوچ رکھتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو موجودہ سیاسی صورتحال کی تو جو پیمرا ہے پیمرا نے بھی جو ہے ایکس پرائم منسٹر موطرم عمران خان صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے جو کرنٹ چیرمن ہے ان کے اگینز جو ہے وہ پیمرا نے بھی بین لگا دیا ہے تو سیاسی طور پر معاملات تو جو دیکھا جا رہا ہے وہ کافی زیادہ خشید ہے ایکانومک سائٹ پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایکانومک سائٹ پہ ان چیزوں کے کیا یہ چیزیں کی کتنا اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے جس طرح سے جو سٹریٹ پولیٹکس ہے وہ ہماری ایکانومی کو ہرٹ کرتی ہو کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنگ ہے تو یہ چیزیں دیکھنا ہے کہ چیزیں دوبارہ تو ریپیٹ نہیں ہوگی جو سٹریٹ پولیٹکس ہے وہ ہماری معیشت پہ کتنا اثر انداز ہوگی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو منسٹری آف سٹیٹ ان فائننس ان ریونیو آئیشہ گوس پاشا صاحبہ انہوں نے جو ہے اپنا ایک یعنی تجزیہ دیا ہے اور انہوں نے جو سٹیڈیسٹکس ہیں اس کے ساتھ سے چیزیں سمجھانی کی کوشش کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ڈیفالڈ کے دھیانے سے تو دور ہے اور ڈیفالڈ کے دھیانے پہ جو آ گیا تھا اس سے تو معاملات اپنے کافی زیادہ ریکور کر دی ہیں اب آئی ایم ایف کے پاس معاملات دیکھنے ہیں کس طرح سے آئی ایم ایف کے معاملات جاتے ہیں لیکن وہ بھی جو ہے وہ اسی چیز پہ انحصار کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں جو اپنی پولیسیز ہیں اس کو ریوائف کرنا ہوگا جو ایکسٹرنل ہمارا جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور انٹرنل معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹ کا جو معاملات ہیں انٹرنل ڈیٹ کا جو معاملات ہیں اس کو جو ہے ہمیں سورٹ آؤٹ کرنا ہے ایک پراپر لائے عمل بنانا ہے اور جو ریونیوز ہے اس پہ کافی زیادہ فوکس کرنا ہے ہمیں جو ہے ریفارمز لانے ہیں ایف بی آر کے جو ریفارمز ہے اس میں کافی زیادہ کام کرنا ہے آئی ایم ایف بی ہمیں یہی سجیسٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اب پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا ہے اپنی ایکانومی کو ریوائف کرنے کے لئے جب تک ہم اس چیز کو لنگر آن کریں گے جب تک ہم معاملات اسی طرح چلائیں گے کہ پراپر ٹیکس کلیکشن نہ ہو پراپر جو ہے وہ ریفارمز نہ ہو اور ایک سمود پیٹن میں معاملات نہ چلیں تب تک جو ہیں یہ چیزیں ہمیں ہرٹ کرتی جائیں گی تو جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ سب یہی سجیسٹ کر رہے ہیں ایک آدھا تو شمار کے ساتھ سے اگر ہم دیکھیں تو انیس سو نبے کے بعد سے ہم معاملات دیکھیں تو ہر دھائی سال میں جو ہے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں تو اتنا زیادہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے اور ہمیں جو ہے جب تک ہم خود مقتار نہیں ہوں گے اپنے معاملات اندرونی معاملات اور بیرونی جو ہم کرزہ لے رہے ہیں ان معاملات پہ جو ہے وہ گور افرکر نہیں کریں گے ان چیزوں کو ٹائٹن نہیں کریں گے ان کے اوپر کوئی ایک لاہعمل نہیں لائیں گے کوئی پالیسی نہیں لائیں گے تب تک ہمارے معاملہ جو ہیں اسی طرح بگڑتے جائیں گے تو معاشی سائٹ پہ جب پاکستان جو ہے وہ خود مقتار ہوگا پاکستان کے معاملہ تھوڑے سیٹ ہوں گے تو پاکستان جو ہے دوسری چیزوں سے بھی نکل سکتا ہے دوسری چیزوں سے بھی باہر آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں ونس اگین انتیس تاریخ سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے تو اتنے جو ایم ایو سائن ہوئے اتنے جو چیزیں ہوئیں جو لیٹر آف انٹینٹ سائنڈ ہوا تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوا اور یعنی وہ چیزیں سائن کرانے سے کیوں اتنی ضروری تھی اور کیوں ہم نے یہ چیزیں سائن کی جب دوبارہ مذاکرات پر ہمیں جانا تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں سارے معاملات دیکھنے ہیں ونس اگین سپٹیمبر کا مہینہ ہے اس میں تھوڑا کوشس اپروچ رکھے کام کرنا ہے جتنا کوشس اپروچ رکھے انویسمنٹ کریں گے اتنا زیادہ بیٹر ہے پولیٹیکل سائٹ پہ بھی انسرٹرنٹی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو معاشی معاملات میں بھی ہمارے پاس ایک ڈیولپنگ سٹوڑی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کروڈ آئل جو ہے کروڈ آئل اور پوری دنیا کی جو کموڈٹیز ہیں اس میں بھی کافی زیادہ ہم معاملات دیکھ رہے ہیں کہ دو دھرے بن گئی ہیں پوری دنیا میں اور دو الگ مائنڈ سیٹ سے کام چلایا جا رہا ہے ایک طرف جو ہے وہ ایکانومک سلو ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں تو اس سے جو یہ معاملات لگ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس قوتیں خرید نہیں ہوگی ملکوں کے پاس قوتیں خرید نہیں ہوگی کہ وہ کموڈٹیز کی جو پرائس ہیں کموڈٹیز کی جو پیمنٹ ہے وہ کر سکیں تو اس وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اس کے برق معاملات دیکھیں تو وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے جو آدھا تو شمار لگایا جا رہے ہیں کہ یورپی ممالک میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا انرجی کرائسس پیدا ہو سکتا ہے جو ابھی سردیوں کے مہینے آئیں گے اکٹوبر آن ہم معاملہ دیکھیں تو جو ریزروز ہیں جو ہم کموڈٹیز کے دیکھیں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو گیس کے جو ریزروز ہیں آئل کے جو ریزروز ہیں میں کافی زیادہ بگار پیدا ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے تو یہ دو مائنڈ سیٹ چل لیں پوری دنیا میں اب یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کس طرف جاتی ہیں ابھی جو پوری دنیا جو نظریں جمعیویں ہیں وہ جمعے کے دن بروز فرائیڈے کو جیرم پاول جو ہے وہ خطاب کریں گے گلوبل سینٹرل بینکنگ کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے خطاب کریں گے تو اس میں پورا ایک آئیڈیا سیٹ ہو جائے گا کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور جو کمورٹیٹیز کے معاملہ چل رہے ہیں کہ دو مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں چند جو ادارے ہیں وہ یہ پریڈک کر رہے ہیں کہ ایک آئیڈیا سلو ڈاؤن کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوگی اور چند ادارے جو ہیں وہ یہ پریڈک کر رہے ہیں کہ کیونکہ سردیوں کا ٹائم ہوگا اور جس از آپ سے ریشیا یوکرین کے تنازہ چل رہے ہیں چائنہ تائیوان کے تنازہ چل لے ہیں تو کمورٹیٹی پرائسز جو ہے ان کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں یورپ ان ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ اس کے برعکس معاملہ چل لیں یورپ میں اگر ہم دیکھیں تو یورپ جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ سٹینڈرز بتاتا ہے سی او ٹو ایمیشنز پہ جو ہے سب سے زیادہ جو ورکنگ اگر ہم پچھلی دہائیوں میں ہم دیکھیں تو یورپ ان ممالک نے کافی زیادہ کی ہے اور وہاں کے جو عوام ہیں وہاں کے جو سٹیزنز ہیں وہ ان چیزوں کے لے کے کافی زیادہ شعور رکھتے ہیں یورپ میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی ایک نئی ہیٹ ویپ کی لہر آئی ہے اور جس طرح سے پوری دنیا کے جو کلائمیٹس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں تو یورپ ان ممالک میں اس چیز کو لے کے کافی زیادہ کھچا ہے لوگ اعتجاج کر رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم یہ معاملات دیکھیں تو جرمنی ہے اٹلی ہے فرانس ہیں وہاں پر اس طرح کے کافی زیادہ اعتجاج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو یورپ ان ممالک ہے وہ انفرچنیٹلی دوبارہ کول کے طرف جا رہے ہیں اور جو سردی انہیں گزارنی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو آلٹینٹ بنایا ہوا ہے جو انرجی کا جو ان کو کرائیسز آئے گا انرجی کا جو گیپ فل کرنے کے لئے انہوں نے جو آلٹینٹ بنایا ہے وہ کول کو بنایا ہے اور کول کے وجہ سے مزید جو ہے وہ کلائمٹ کے خطرات ہوں گے سی او ٹو امیشن جتنا جو ہے وہ پاس آن ہوگا اتنے جو ہے کلائمٹ کے معاملات کافی زیادہ بگریں گے تو ہیٹ ویو بھی چل رہی ہے معاملات یورپ ان ممالک میں کافی زیادہ ہم دیکھیں تو گرم ٹیمپلیچر ہے تو ان چیزوں کے وجہ سے وہاں کے جو سٹیزنز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے اس چیز میں تشویش پائے جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں یہ بھی پڑے معاملات دیکھنے ہیں کہ پوری دنیا کو جو کلائمٹ چینج ہے اس کا جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت پہ کتنا اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نینسی پلسو کے بعد یو ایس کا ایک دوسرا ڈیلیگیشن ہے سنڈے کو اس نے تائیوان کا دورہ کیا ہے اور اس کو جو لیٹ کیا ہے وہ ایرک ہیلکاپ نے کیا ہے یہ جو معاملات ہیں اس میں ابھی جو چیزیں چلی ہیں جو نیریٹیف کے ساتھ یو ایس ڈیلیگیشن کیا ہے وہ تائیوان جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک بہت بلک میں چپ بناتا ہے کمپیٹر جو چپ ہوتے ہیں وہ بناتا ہے میریفیکچر کرتا ہے اور سپلائے کرتا ہے اس حوالے سے ایک ٹریٹ کے گرس سے ایک ٹریٹ ڈیل سائن کرنے کے لئے جو ہے وہ یو ایس ڈیلیگیشن تائیوان گیا ہے لیکن چائنہ جو ہے ان معاملات کو کافی گوھر سے دیکھ رہا ہے کیونکہ چائنہ میں جو ہے یہ سال جو ہے وہ الیکشن کا ہے اور شی جن پنگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ صدر منخطب ہو کر رہے ہیں تو ان کے لئے جو ہے وہ کافی زیادہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں یو ایس کا جو ڈیلیگیشن کا وزٹ ہے وہ کافی زیادہ ان معاملات کو خراب کر رہا ہے یو ایس کا ڈیلیگ کمیونکیشن تائیوان کے ساتھ جو چائنہ ہے اس کے جو پالیسیز ہیں اس کو کافی زیادہ ہرڈ کر رہا ہے اور لیکشن یار ہے تو جو یہ چیزیں ہیں یہ معاملات ہیں تو صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یو ایس جو ہے وہ تائیوان سے ڈیلیگ کانٹیک کرے اور چائنہ کا جو ہے وہ معاملات پوری دنیا میں جو چائنہ کی ایمیج ہے چائنہ کا جو پاور ہے وہ پوری دنیا میں ہرڈ ہو اور وہ خود بھی جو ہے وہ الیکشن پہ جا رہے ہو تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہرڈ کر رہی ہیں معاملات ابھی ہمیں دیکھنے ہے کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں یا جو ہے ان چیزوں کو آہ سلولی گریجولی جو ہے وہ آہ سیٹ کر لیا جائے گا ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا مرسات رہے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ڈالر کی بات کریں تو ڈالر جو ہے وہ دوبارہ اوچی اوران ہے ڈالر اگر ہم دیکھیں تو انٹر بینک میں جو ہے اس نے دوبارہ کور کرنا شروع کر دی ہے ہمارا پاک روپی جو ہے دوبارہ ڈینٹ لے رہا ہے دو سو انتالیس کا جو ہے ڈالر نے ایک ہائے بنایا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈالر جو ہے اس نے ایک ڈپ لیا اور پاک روپی جو ہے وہ اپریشیٹ وا دو سو چودہ روپے کے پاس جو ہے یہ معاملہ تھوڑے سیٹل ہوئے لیکن اب جو ہے یہ دوبارہ اوپر جانا شروع ہوئے تو دیکھنا ہے کہ کتنا اوپر جاتا ہے یہاں پھر جو ہے یہ دو سو چودہ دو سو بیس کے پاس جو ہے ڈالر ہمارا سٹیبل رہتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ فلکچویٹ نہیں کرتا اور زیادہ جو ہے وہ اوپر نہیں جاتا ہمارے روپی کو مزید ڈینٹ نہیں دیتا ہے ڈالر کا اگر ہم ریٹ دیکھیں انٹر بینک میں جو کلوزنگ آئی ہے دو سو سولہ آشاریا 66 کی آئی ہے اور پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے پاک روپی جو ڈیپریشیٹ واہ ہے وہ صرف آشاریا 93 پرسنٹ ہے ریچرڈ بے کول پرائز کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو ریچرڈ بے کول پرائز 351 آشاریا 20 ڈالر چل رہا ہے اس نے 6 آشاریا 15 ڈالر جو ہے وہ گین کیا ہے وٹی آئی کروڈ ڈائل کے اگر ہم بات دیکھیں تو وٹی آئی کروڈ ڈائل 86 آشاریا 98 ڈالر فی بیڈل چل رہا ہے اس نے 3 آشاریا 40 ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے ونس اگین جو کمورٹی ٹی پرائزیز بے کافی زیادہ فلکچویشنز ہیں کول کے ریٹ اگر ہم دیکھیں تو اوپر جا رہا ہے اور اس کے برقس اگر ہم کروڈ ڈائل کا ریٹ دیکھیں وہ نیچے آ رہا ہے فرائیڈے کا جو دن ہے وہ کافی زیادہ کروشیل ہے جیرم پاول کے جو پولیسی ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ پوری دنیا کے جو معاشی معاملات ہیں پوری دنیا کے جو سنٹرل بینک ہے وہ کس طرح سے آگے کا لاحعمل بناتے ہیں تو اس سے جو کروڈ آئل ہے اور جو کول کے پرائسز ہیں اور دیگر جو کموڈریٹیز ہیں ان کے پرائسز جو ہیں وہ ڈیٹارمن ہوں گے اس وجہ سے مارکٹ جو ہے اس مٹنگ کو اس پریس کانفرنس کو جو ہے کافی کلوزلی دیکھ رہی ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ سونہ ایک لاکھ بیالیس ہزار روپے چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ اکیس ہزار سانچ سو بیالیس روپے چل رہی ہے انڈیکس سیلیشن اس طابق ہے مارکٹ کا کرنڈ ایکس بیالیزار آٹھ سو چھبیس پر ہے مارکٹ نے چار سو تینٹالیس پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کے پیشی گلوزنگ تینٹالیزار دو سو ستر پر تھی ٹوٹل بائیس کروشیر کا کام ہوا ہے جس سے تیرہ کروشیر سیٹل ہوئے ہیں سیلیمن کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو ساٹھ آشاریہ چو سٹھ پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریہ ارتیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریہ تیرہ کھرب روپے کی ہے اضافہ چھے سٹھ کمپنی میں ہوا ہے گراوٹ کا شکار دو سو پینتالیس کمپنی ہے بڑھ کر آر اٹھارہ کمپنی ہے ایک سال کا ریٹرن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف دس آشاریہ صفر تین پرسنٹ ہے اب تک کا ریٹرن دیکھیں جنوری سے لے کے اب تک کا ریٹرن تو تین آشاریہ ستانوے پرسنٹ ہے ڈیرین جس مطابق ہے مارکٹ نے نیچے بیالیسزار سانچ سو ستاسی کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر تینٹالیزار تین سو چودہ کا ہائے بنایا ہے باون افتوکار اینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیزار پانچ سو اکتالیس کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر ارتالیزار ایک سو چوالیس کا ہائے بنایا ہے فی پی لی پی ڈیٹا اس مطابق ہے فی پی لی پی ڈیٹا کے ساتھ سے اگر ہم معاملات دیکھیں تو جو سب سے بڑی بائنگ ہے وہ بینکس کی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو بروکر پروپرائٹری کی ہے سیلنگ سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو سیلنگ ہے وہ فورنڈ کارپریٹس کی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو میوچل فنڈز کی ہے ونس اگین جو مہینے کا انڈ ہوتا ہے تو میوچل فنڈ کی جو ہے وہ کافی زیادہ سیلنگ ویٹنس ہوتی ہے میوچل فنڈز جو ہیں وہ ریڈیمشن پر آتے ہیں اور جو سیاسی معاملات چڑھ لیں ہیں وہ کافی زیادہ کشید ہیں مانیٹری پالیسی جو ہے اسے تھوڑا بہت مارکٹ کو سیف کیا ہوا ہے اور مانیٹری پالیسی اگلے دو مہینے کے لئے ہم جو ہیں وہ انچینج دیکھ رہے ہیں فیفٹین پرسنٹ جو ہے مانیٹری پالیسی ہے آگے دیکھنا ہے آئی ایم ایف کس طرح سے پلاننگ کرتا ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا مذاکرات ہوتے ہیں یہ بھی تیہ ہونا باقی ہیں سبٹیمبر کا مہینہ جو ہے اس میں ہمیں پوری پچل کلیر ہو جائے گی کہ آئی ایم ایف کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے اور مزید جو ہے یہ معاملات لنگ اور آن نہیں ہوں گے اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ